روزگار نہیں ملتا نوجوانوں کو چار سو پار بولتے موڈی پٹرول سو پار ہو گیا گیس کا سلنڈر اتنا مہنگا ہو گیا ان کی ایک ہی گارنٹی ہے نرندر موڈی کی دوہزار دو سے کہ میں نفرت پھیلاؤں گا بھارت میں یہ ان کی گارنٹی ہے تو میری آپ تمام شدبن گزارش ہے کہ تیرہ مئی کے دن اس حیدر آباد کے بھائی چارگی کو بچانے کے لیے حیدر آباد کے امن کو بچانے کے لیے اور جو تیر مارنا چاہ رہے ان کا اصلی چہرہ وہ ہے اور بار بار وہ پتنگ کاٹ لیں گے فلا کر لیں گے ارے یاد رکھو جب ہم پتنگ پلاتے تو دوسرے کی پتنگ یا تو کھینچ کے کاٹتے یا ڈھیل دے کے کاٹتے ایک تیسرا تاریخہ بھی ہے اتے مارنے کا اگر اتے مار لیے تو میری تمہاری پتنگ بھی میرے پاس آ جاتی ہم کیا بولتے نہیں دیتا میرے کا نہیں آگئی اب سمجھو ذرا ایتیار تو آپ سے اپیل ہے تیرہ تاریخ کے دن آپ اپنا ایک ایک کوٹ پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے حیدر آباد کی اپنے عبادت گاہوں کو بچائیے چاہے کسی کی عبادت گاہوں حیدر آباد کے امن کو بچائیے یہ تلنگان اور حیدر آباد کے امن کو برباد کرنے کے لیے آ رہے میری آپ سے گزاری سے کہ تیرہ تاریخ کے دن ایک طرفہ متحد ہو کر پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اپنے اتحاد اور شعور کا ثبوت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاسپورٹ اس ملک میں سات یا آٹھ فیصد لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہیں ان پی آر اینار سی ہمارے سروں پر منڈا آ رہا ہے یہ بی جے پی کرنا چاہتی ہے اور بار بار بولے نہیں کریں گے امیت شاہ میرا نام لے کر لوگ سباہ میں بولے کہ ہم ان پی آر اینار سی کریں گے ریزرویشن کی بات آتی ہے وزیراعظم بول رہے کہ ریزرویشن ختم کر دوں گا ہمیں امیت شاہ بول رہے ریزرویشن ختم کر دوں گا ہمیں بول رہے مذہب کے نام پر ریزرویشن نہیں ملنا چاہیے سریما صاحب پیسٹر بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک میں دلیت مسلمان دلیت کرسچن کا ایک مسئلہ ہے انیس سو پچاس کا پریزیڈنچل آرڈر کیا ہے بولو نرندر موڈی کیا وہ ریزرویشن کی بنیاد پر نہیں ہے ہے ریزرویشن کی بنیاد پر ریزرویشن کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے اگر چیلنگانہ میں ریزرویشن مسلمانوں کو مل رہا ہے تو ریزرویشن کے نام پر نہیں مل رہا ہے بلکہ مسلمانوں میں جو کاسٹ ہیں کرشنن کی ریپورٹ ہے اس کی بنیاد پر مل رہا ہے بعض مسلمانوں کو نہیں ملتا کیونکہ وہ اس کاسٹ میں نہیں آتے مگر ہم اچھا کر بول رہے ہیں نرندر موڈی وہ ریزرویشن نکال دیں گے کیوں نکالیں گے کیونکہ اس ریزرویشن کے تحت ان غریبوں کے بچے جو آٹو والے کا بچہ ہے جو کسی غریب خاندان سے آتا ہے ان کا بیٹا بیٹی ڈاکٹر بن رہے ہیں انجینر بن رہے ہیں دیوائی ایس پی بن رہے ہیں آڈیو بن رہے ہیں ایم آرو بن رہے ہیں پیچر بن رہے ہیں پروفیسر بن رہے ہیں نرسز بن رہے ہیں بی جی پی کو نفرت ہے اس سے یہ کہہ کیوں کر ارے بھائی اگر اس ملک کا چودہ فیصد آبادی بلکہ اگر خریسٹینز کو بھی ملا لیے آپ سکھوں کو ملا لیے بیس فیصد کی آبادی ہے مائنارٹیز کی اگر وہ کمزور رہیں گے تو ملک طاقتور کیسے ہوگا بتائی آپ موڈی بولتے وشوا گروہ وشوا گروہ کئے کئے وشوا گروہ آپ جب اقلیتوں کے ترقی کے مواقعوں کو ختم کر کے رکھنا چاہتے ہیں ان کو آپ اوپر اٹھتاوا نہیں دیکھنا چاہتے آپ ان کو غریبی اور مفرسی میں رکھنا چاہتے ہیں تو میرے عزیز دوستو اور مزرگو اس کے لئے بھی آپ کو اوٹ دینا پڑے گا تیرہ مائی کے دن نکل کر ایک طاقتور ورڈکٹ اور فیصلہ آپ کو دینا ہے اپنے اوٹ کے ذریعے آپ پوچھ لیجئے کئی ایسے جگہ پر بھارت میں ملک میں عیسائیوں پر حملے ہوتے ہیں معمولی بیپٹائزیشن کی سرمنی کرنے نہیں دیا جاتا ہوں ان لوگوں کو بیپٹائزیشن کی سرمنی کو بولتے ہیں کہ نہیں ریلیجئس کنورجن ہو رہا ہے مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے پالین گونزالویز ایک وکیل ہے مائی ناز وہ لڑ رہے ہیں کہاں جائے گا پھر ملک یہ کیا بچے گا اس ملک میں اچنی نفرت وزیری آزم کی طرف سے خود پھیلائی جا رہی ایک وزیری آزم کوئی تخریر کر سکتا ہے کیا بتائیے آپ کہ آپ مسلمانوں کو وزیری آزم کہہ رہے ہیں کہ گھس پیٹی ہیں یہ بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں اور ہندو ماں اور بہنوں کے گلوں سے منگل ستر نکال کر مسلمانوں کو دیا جائے گا یہ کوئی زبان ہے وزیری آزم کی استعمال کرنے کی یہ تو روڈ چلتا ہوا آدمییں بھی نہیں بولے گا اور وزیری آزم بول رہے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں اور لوگ چھالی مار رہے ہیں عجیب ماحول چ others یا موسیقی